ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا جو ہے وہ مٹر پلاو میرا ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہوں بہت ہی زبردست خطرناک والی خوشبے بھی آ رہی ہیں اور چاول کے دانے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل الگ الگ ہیں پلیز آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں آپ کو اچھی لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے جو ہے وہ بہت ہی مزیدار سی مٹر پلاو کی ریسپی شیئر کروں گ میری ممہ کا بہت ہی پسندیدہ پلاو ہے یہ تو چلنجیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میں نے ایک کلو چاول لیے تھے مناسپتی اور اس کے بعد جو میں نے آدھا کلو مٹر لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ چاول جو میں نے کچھ ٹائم کے لیے میں انہیں بھگو دوں گی زیادہ دیر نہیں بھگو گی کیونکہ مناسپتی چاول ہیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور ثابت گرہ مسالہ لیا تھا میں نے دو سے تین عدد تیز پاتھ لیے تھے کالی مرچلی تھی ایک چ ایک پتیلے میں جو میں اب دو چمٹ جو آئل لوں گی اور آئل کو جو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اب میں اس میں گرم مسالہ جو میں نے لیا تھا وہ اس میں شامل کر دوں گی اچھی طرح سے اسے سوٹے کر لوں گی تاکہ اس کی خوشبو جو ہے وہ اچھے سے آج ہے اور سب سے پہلے جو میں اس میں پیاز شامل کر دوں گی جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی اور اسے اچھی طرح سے جو میں بلکل لائٹ برون کر لوں گی بلکل زیادہ نہیں پکانا آپ نے بلکل جیسے وائٹ وائٹ سی پیاز ہو جائے گی تھوڑی پنک پنک سی تب تک آپ نے پیاز کچھ ہے وہ اچھی طرح سے پکا لینا ہے پیاز کی بھی بہت ہی مزیدار سے خوشبو آ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکرین پر اور پیاز جو میری بلکل پنک پنک سی جیسے میں چاہ رہی تھی ویسے ہو گئی تھی اور گرم مسالہ بھی اچھی سے جو ہے وہ میرا سوٹے ہو گیا تھا تو اب جو ہے وہ میں اس میں سب سے پہلے جو میں اس میں لساندرک کا پیسٹ لیا تھا میں نے ایک چمچ وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے اسے اس وقت تک بھونوں گی کہ لساندرک کے سمیل جو ہے وہ اچھے سے خضام ہو جائے پلیز آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا آپ کو اچھی لگی گی میری مطر پلاو کی ریسپی اور اب جو میں نے مطر جو لیا تھے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی بہت ہی گرین گرین سے مطر تھے بہت ہی زبردستہ ان کا لکھ لگ رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ممزان میں افتاری میں اکثر انسان کا دل چاہتا ہے پلاو بنانے کا پلیز اب میں اس میں ایک چمچ جو ہے وہ نمک شامل کر دوں گی اور اچھی طرح سے چمچ سے مکس کر دوں گی اچھا سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو صوف دکھائی تھی ایک چمچ تو صوف کو جو ہے وہ آپ نے باریک پیس لینا ہے صوف سے جو ہے وہ بہت ہی مزاد سے خوشبو بھی آتی ہے پلاو میں اور بہت ہی زبردستہ ذائقہ بھی آئے گا تو میں نے پیس کیس میں شامل کر دی تھی اسے اچھی طرح سے میں مکس کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کلر فل مٹر لگ رہے ہیں اور پلاو بھی بہت ہی مزادار سا بنتا ہے پلیز آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلکل سمپل مسائلوں سے ہے تو آپ ضرور یہ ریسپی ٹرائے کیجئے گا آپ کو اچھی لگے گی اور اب جو ہے میں اس میں ٹیمارٹر شامل کر دوں گی تین ادر ٹیمارٹر لیے تھے میں نے انہیں باریک کٹ لیا تھا ٹیمارٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے جب تک میش نہیں ہو جاتے اور ان کا پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا تب تک میں انہیں اچھی طرح سے پکاؤں گی بہت ہی مزادار خوشبویں آ رہی تھی اس وقت جو ہے وہ میں فیل کر سکتی ہوں پلیز آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی آپ کو بھی اگر یہ خوشبے فیل کرنی ہے تو اور اب جو میں نے ایک کلو چاول لیے تھے تو تقریباً ساڑھے تین گلاس پانی میں اس میں شامل کروں گی پانی جو ہے میں نے اس میں شامل کر دیا تھا تو چمت سے اچھے طرح سے میں مکس کر لوں گی پانی جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے چاول جو ہے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھے چاول شامل کرنے سے پہلے آپ نے نمک پورا کر لینا ہے پانی میں اگر آپ کا نمک جو ہے وہ کڑوا رہے گا تو چاولوں میں بلکل فکس بیٹھے گا تو چاولوں میں پانی میں جو ہے میں نے نمک جو ہے وہ بلکل پورا کر لیا تھا اس کے بعد میں نے چاول اس میں شامل کیا تھے چاول میں اچھی طرح سے چمت سے چلاوں گی کہ چاول جھوڑ نہیں جائیں اکثر آپ نے دیکھے کہ چاول جو ہے وہ جھوڑ جاتے ہیں بہت ہی یمی سا اس کا کلر لگ رہا تھا اور ذائقہ بھی بہت ہی یمی ہوتا ہے جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ کافی حد تک خوشک ہو گیا تھا وہ بہت مزیدار سے خوشبوں ہاری تھی میرے پلاو کی کچن میں تو اب جو ہے وہ میں اسے پانچ مند کے لیے جو ہے میں اسے دھم پر رکھ دوں گی دھم پر رکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے پانچ مند کے لیے دھم پر رکھ دیا تھا اور دھم کھولنے کے بعد بہت ہی مزیدار سے خوشبوں تھیں اور بہت ہی یمی سا لوگ تھا میرے پلاو کا اور چمس سے میں اسے چلاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کا دانہ بھی جو ہے وہ ایک ایک الگ تھا چاول جو ہے وہ جڑے نہیں تھے تو بہت ہی زبردس خوشبوں آ رہی تھی خطرناک والی سی آپ یہ ریسپی کا فائنل لوگ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بلیٹ میں جو ہے وہ پلاو کو نکال لوں گی اور اس کے ساتھ آپ رائی تب بھی بنا سکتے ہیں ابودینے کا اور اچار بھی آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں سالن سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس سے تو میں نے جو ہے فیل وقت کے لیے رائی تب بنایا تھا بہت ہی یمی سا ابودینے کا انشاءاللہ میں جلدی آپ کے لیے نیکسٹ ریسپی لے کر آوں گی تب تک دعاوں میں یاد رکھی گا اور میری والدہ کے لیے خاص دعا کیا کریں ان کی مقفیت کے لیے ملتی ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ